نوشکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل دل کی بیماری کی سمسیہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آج کل کے فاسٹ فوڈ، فرائٹ فوڈ، فریٹی فوڈ، شراب کا سیون کرنا، اس کے علاوہ جردہ سموکنگ کرنا، عرب خان پان کا سیون کرنا، موبائل دیر رات تک دیکھنا تو ایسے میں دل کی بیماری ہونے کی سمبھاونہ جو ہے خطرے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ آج کل چھوٹے عمر کے لڑکے لڑکیوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے آپ نے ویڈیوز یا ٹی وی میں دیکھا ہی ہوگا آسکر یدی آپ کا خان پان خراب ہے، لائف سٹائل کی عادتیں دیر رات تک آپ جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ خراب ہیں یا پھر آپ موٹاپے کے شکار ہیں، کسی پرکار کا نشا کرتے ہیں اور آپ کی عمر یدی چالیس کے پار ہے تو ایسے میں دل کی بیماری ہونے کا خطرہ بہت عدی بڑھ جاتا ہے اور انتتہ دل کی بیماری آگے چل کر ہارٹ اٹیک یا کارڈیاک اریسٹ کو جنم دے دیتی ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہے آج ہم ایسے میں کچھ لکشنوں کے بارے میں چرچہ کریں گے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہیں اپنے خان پان کی عادتوں کو تو صدھارنا ہی ہے، اچھا کھانا ہے، ہلکا فلکا کھانا ہے، پوشن یکت کھانا یا بھوجنگ آپ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ اچھی نیند لینی ہے، صحیح ماترہ میں پانی کا سیون کرنا ہے اور یادی آپ کی عادتیں صحیح نہیں ہیں، رہن سہن کی، کھانے پینے کی یا اپنے شاہ کرتے ہیں آپ کی عمر یادی چالیس پچاس سے پار ہے، تو ایسے میں آپ کو ان لکشنوں پر دھیان دینا ہے جو کہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں دل کی بیماری یا دل سے سمبندت کوئی سمسیہ ہونے کا پہلا لکشن ہوتا ہے دل کی جگہ پر یعنی کی لیفٹ سائیڈ میں آپ کے چیسٹ میں درد آپ کو ٹائٹنیس محسوس ہو، درد محسوس ہو، پریشر محسوس ہو رہا ہو تو تورنت کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کر اپنی جانچ کرائیں حاصل کر یادی درد لگاتار بن رہا ہو اور بہت تیز درد آپ کو محسوس ہونے لگے تو ایسے میں آپ کو جانا چاہیے اس کے علاوہ جلن والا درد ہونے پر بھی آپ کو کارڈیولوجسٹ کے پاس جانے کی سلا دی جاتی ہے دوستو کچھ معاملوں میں جیم میں چلانا، بدحجم کی سمسیہ رہنا، سینے میں جلن ہونا، پیٹ میں درد ہونا یہ بھی دل کی بیماری سے جڑے ہوئے لکشن ہو سکتے ہیں یادی ہم نے جیسا کی بتایا تھا آپ کی خان پان اور رہن سین صحیح نہیں ہے اور یادی آپ کی عمر ادھک ہے یا آپ نشا کرتے ہیں تو ایسے لکشن دکھائی دینے پر بھی آپ کو تورنت ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانا چاہیے خاص کر یادی یہ آپ کا جیم چلانا، بدحجمی، سینے میں جلن، پیٹ میں درد جیسے لکشن بنے رہیں ایسا عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے آدمیوں کی طلع میں کی ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے ان کو جو چیسٹ کا درد ہے وہے قندے میں سے ہوتا ہوا ان کی بائیں طرف کی باجو میں جاتا ہے تو یادی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو تورنت آپ کو میڈیکل صحیح تک کے لیے کول کر دینا چاہیے یادی آپ کو سانس لینے میں کٹھنائی کے ساتھ چکر آنے لگیں یا بار بار آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا سر چکر آ رہا ہے آپ کو چکر آ رہے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا ہے تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کے لکشن ہو سکتے ہیں تو ایسے میں بھی آپ کو ڈاکٹر سے ایک بار جانچ کروا لینی چاہیے کیونکہ ایسا نیند کی کمی کے قارن بھی ہو سکتا ہے کم کھانے پینے یا پوشن یک ڈائٹ نہ لینے کے قارن بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بار جانچ کروا کے آپ کو اپنے دل کا وہم دور کر لینا چاہیے یادی آپ کو سینے میں تیز درد کی سمسیا ہو رہی ہے اور وہے درد آپ کو گلے میں یا جبڑے میں محسوس ہو رہا ہے تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کا لکشن ہو سکتا ہے ایسے میں بھی تورنت آپ کو ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانا چاہیے یادی آج خل آپ خراتے بہت زیادہ مارنے لگ گئے ہیں یا آپ کو خراتے بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں سب گھر والے آپ کو اس کے بارے میں چہتا رہے ہیں کہ آپ خراتے بہت ادھک مار رہے ہیں اور رات کو سوتے سمیں تو ایسے میں بھی آپ کو اپنے دل کی جانچ نیامی طور پر کرواتے رہنا چاہیے کی ایسا ہونا بھی دل کی بیماری سے جڑا لکشن ہو سکتا ہے دوستو یادی آپ ہلکا سا کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں یا تھوڑا سا چلنے پر ہی آپ پسینوں سے تربتر ہو جاتے ہیں یا آپ کو ہلکا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ ہونے لگتی ہے تو ایسا ہونا بھی دل کی بیماری کا لکشن ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کو سمیں سمیں پر اپنے دل کی جانچ کرواتے رہنا چاہیے دوستو آپ کو سردی جو کام نہیں ہے لیکن آپ کو خانسی لگاتار چل رہی ہے یا بنی ہوئی ہے آپ کی خانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تو یہ بھی دل کی بیماری کا ایک لکشن ہو سکتا ہے تو لگاتار بینہ کسی قارن کے خانسی کا آنا ہٹر ٹیک ہونے سے پہلے کا لکشن ہو سکتا ہے تو ایسے میں بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے دل کی بیماری ہونے پر یا دل کمزور ہو جائے دل صحیح سے کام نہ کر رہا ہو تو ایسے میں دل خون کو شریر کے باقی حصوں میں صحیح سے پمپ نہیں کر پاتا جس کے قارن آپ کا خون آپ کے جو پاؤں اور ہاتھوں میں اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے جس کے قارن ہاتھ پاؤں میں سوجانا جاتی ہے تو ایسا ہونے پر بھی آپ کو تورنت ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے یدی آپ بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں آپ کی دل کی دھڑکنے ایک دم تیج ہو جائے ایک دم کم ہو جائے یا دل تیج سے دھڑک کر رکنے لگے تو ایسا بار بار یدی ہو رہا ہے تو یہ بھی دل کی بیماری ہونے کا لکشن ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا ایسی جی یا دوسرے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تو دوستو ان لکشنوں پہ آپ کو ہمارے کہنے پر خاص دھیان اپنا رکھنا ہوگا تو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جاکرو ہو سکیں تو دھنیوات